نبی پانک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا فرمایا وہ میٹھے پانی کا کمہ ہے قبضہ یہودی کا ہے جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے میں اسے جنت دے دیں لے لے حضرت عثمانہ کا نہیں گئے اس کو کہا بھئی کمہ میرے ہاتھ بیچ دے کمہ کی قیمتی پانچ سات سو دینار تو حضرت عثمانہ پانچ سو دینار کل کمہ کی قیمت تھی جناب عثمانہ کا نہیں گئے یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں فرمایا یار یہ کمہ بیچ تو کہنے لگا نہیں بیچنا فرمایا قیمت مو مانگی کہنے لگا قیمت میری مرضی کی تمہاری مرضی کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی تمہاری مرضی کی کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کمہ دوں گا ایک دن میں ایک دن آب فرمایا یہ بھی منظور ہے کزنے پیسے اس نے کہا میں تین ہزار دینار لوں گا پانچ چھ سو کا ہے عثمانہ نے کہا نہیں فرمایا کہ تمہیں اپنی اوقات کے مطابق تین ہزار مانگا ہے میں چالیس ہزار لے کے آیا تھا اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے چالیس ہزار دینار میری جیب میں یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے اور عامہ تاجر نہیں عالمی سطح کا تاجر ہے لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں پر پانچ چھ سو کا کمہ چالیس ہزار فرمانے لگے مسئلہ کمہ کا نہیں مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے وہ جو غزور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لئے چالیس ہزار تھوڑے ہیں میرے پچھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہو حضرت عثمان نے پیسے چکا ہے اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا فرمایا مندور ہے وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی حضرت عثمان نے الان کر دیا جو میرا دین ہے نا فری پیو اپنے بھی پیو بگانے